اس پوائنٹ میں آپ کا خیر مکتم ہے میں ہوں آپ کا میزبان ریاض چودری اس وقت ہمارے ساتھ بیمان ہیں جناب کپل سریال صاحب جنہوں نے آج یہاں پہ ٹنڈوال میں ایک کار واشنگ پوائنٹ جو ہے اس کے افتتاح جو ہے وہ کیا ہے کیا کچھ کہنا ہے جس طرح سے جمع کشمیر میں اگر بیروزگاری کی بات کرے تو وہ بھی بڑھتی جاری ہے لیکن اب نوجوانوں نے جو ہے وہ اپنے کاروبار یعنی کہ اپنے بیجنس میں جو ہے وہ پو رکھنا شروع کر دیا ہے اور وہیں آج بھارتی جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر جناب کپل سریال نے بھی جو ہے یہاں پہ اس کی افتتاح کیا ہے جی سر آج جس طرح سے آپ نے یہاں پہ ایک افتتاح کیا ہے کیا کہنا چاہیے سب سے پہلے تو ریا سب آپ کا دھنیا باد سب سے پہلے تو میں جو ہمارے یہاں پہ نقش باروک جی ہیں جو نے واشنگ پائنٹ کھولا ہوں میں ان کو دل کی گھرائیوں سے پورے پریوار کو بتا دیتا ہوں کہیں نہ کہیں جو ہمارا یوت سے آگے پڑھتا ہے تو من میں خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں لگا تھا کہ کوویڈ کے جلتے ہمارے جو لوگ ہیں کافی بیکھوڈ پہ چلے گئے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جیسے یہ یوت ہیں جو ہمارا رکش جی ہیں بڑا اچھا واشنگ پائنٹ کھولا ہے انہوں نے یہاں پہ کافی سپیس بھی ہے کھولی جگہ بھی ہے اور جس طرح سے ہمارے جو پڑی لکھے نوجوان جو ہیں ہمارے ابھی جن کی جاپس نہیں لگ رہی ہیں تو ان کے لیے یہ بڑے اچھا قدم ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی کام جو ہے کرنا چاہیے لائف میں آگے بڑھنے کے لیے سنگرش کرنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے یہاں پہ کھولا ہے اور جتنے بھی عوام میری آواز سنگیہ میں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ یہاں پہ آپ ضرور آئیے بہت بڑی آوازنگ پائنٹ کھولا ہے انہوں نے یہاں پہ اور جتنے بھی ان کے ملازم ہیں اس پلیٹ فارم کو چننا چاہیے تاکہ ایک تو روزگار جو ہے وہ ان کو ملے اور اپنے پریوار کا بھی جو ہے وہ ہاتھ بانٹ سکتے ہیں جی بلکل ریاض صاحب کہیں نہ کہیں ابھی تو میرے جمہو کشمی میں سرکار نہیں ہیں سرکار بنتے ہی جس طرح سے ہمارے عدیق جی نے کہا ہے کہ چالیس ہزار جو نوکریوں ہیں وہ بیراد دوزاروں کو ملیں گی یہاں پہ لیکن کہیں نہ کہیں میں یہ کہوں گا کہ آپ کو ایک تو پڑھائی جو ہے وہ کرنی ہے اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو جس طرح سے انہوں نے یا واشنگ پوائنٹ کھولا یا لوگ شاپس کھول رہے ہیں یا کوئی مال کھول رہے ہیں کام کرنا چاہیے وینس کے در جانا چاہیے کیونکہ ہمارا کوئی بھی جو نوچوان ہے آپ نے دیکھو کافی فیس ہو ہمارے بیچ نہیں ہے کیونکہ صرف ڈرگز کی وجہ سے اور اگر ہم ڈرگز کی طرف لوگ بچے جائیں گے ہمارے وینس نہیں کریں گے تو مجھے رکھتا ہوں گلیتی جو کی ڈرگز ہٹ کے نشت سے ہٹ کے صحیح راستے پر لگنا چاہیے اچھے کام کرنے چاہیے جس طرح انہوں نے واشنگ پوائنٹ کھولا ہے اسی طرح کے اور کام کرتے جائیے آگے بڑھتے جائیے مام آپ کا نام روشن کریے اپنے روزگار کی بات کی سر تو آم آدمی پارٹی بھی جو ہے وہ جمع کشمیر میں آپ پاؤں پہلانا شروع کر دیئے اس نے ان کا بھی کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آم آدمی پارٹی کے ساتھ بھی جو ہے وہ جھوڑ رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ جمع کشمیر میں بھارتی جنڈا پارٹی کو اس سے کوئی بڑا جھٹکہ لگ سکتا ہے ریائی صاحب آم آدمی پارٹی جو ہے وہ کون جائن کر رہا ہے جو جن کو مینڈٹ چاہیے جو سب جائن کر رہے ہیں جب الیکشن کا ٹائم آئے گا اور جو ان کو مینڈٹ نہیں ملے گا تو بھاگتے بھاگتے باپس باقی پارٹیوں میں چلے جائیں گے آم آدمی پارٹی کے جمع کشمیر میں کوئی رول نہیں ہے یہاں پہ کیونکہ وہ دیلی اور پنجاب کے اندر چل سکتی ہے یہاں جمع کشمیر کے اندر جو ہے ایک ہی بھارتی جنڈا پارٹی ہے جس طرح کے آپ نے دیکھا ہوگا چار راجیوں میں بھارتی جنڈا پارٹی کے سرکار بنی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ چار میں باجی ماری ہے اب جمع کشمیر کی باری ہے تو اس طریقے سے ہمارا مشن ہے فیپٹی پلاس کا وہ بلکل ہوگا کیونکہ ہماری پارٹی اور ہمارے لوگوں نے کام کی ہوئے ہیں جس میں صبح شرما صاحب ہمارے ساتھ جو ایک بہت کدابر نیتا ہے ہمارے یہاں پہ بیجے پی کے رفوجیوں کے اس طریقے سے ہر ایک جو دیکھئے گراؤنڈ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں یہاں پہ تو مجھے لگتا ہے کہ آدمی پارٹی کے یہاں پہ کوئی رول نہیں رہے گا بہت شکریہ وہیں ہمارے ساتھ ہیں صبح شرما صاحب بیجے پی کے کدابر لیڈر ہیں سر آج بھی آپ یہاں پہ اس موقع پہ موجود تھے تو کیا کہنا چاہیے دیکھئے آج بڑی خوشی ہوئی ہے یہاں مجھے آ کے جب کپل جی نے صبح مجھے کہا کہ وہاں پہ پہ پہنچنا ہے اور یہاں پہنچ کے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یہ کار واشنگ پوائنٹ دیکھ کے جو نقش بارگب جی نے کھولا ہے یوت ہیں اور یہی ایک ہماری پارٹی کا مدہ ہے کہ اپنے یوت کو ساتھ چلنا اور یوت کو جوڑ کے رکھنا اور یوت کو سکل ڈویلمنٹ میں لانا آج جو سکل ڈویلمنٹ ہے اسی سے ہی ملک ترقی کر سکتا ہے اور ڈرگ سے دور رکھنا کیونکہ جو دشمن ملک ہیں ہمارے وہ ڈرگ اتنا ہمارے ملک میں ملک میں بھیج رہے ہیں کہ تاکہ ہمارے یوت کو خراب کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے جب ہمارے نیندر موڈی جی نے شروع میں بات کی تھی تو تین چیزوں پر بڑھا دیا تھا کہ یہ ہمارا جو ملک ہے یہ ڈیموکریسی ہے ڈیمانڈ ہے اور ڈیموکریسی تو ہائی ہے ہمارے ملک میں ڈیمانڈ دیکھئے ایک عرب تو چالی کروڑ لوگ ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے پورے دنیا میں اس لیے ہمارے ملک کی قدر ہے تیسرے نمبر پہ پیٹ پرسنٹ جو ہمارا یوت ہے جو آج کپل جی یہ کر رہے ہیں پارٹی کو آگے لے جانے کے لیے پیٹ پرسنٹ جو ہمارا یوت ہے وہ ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ میں آتا ہے جو جس کنٹری میں پیٹ پرسنٹ یوت ہے وہ ملک بہت ترقی کرے گا اور آج ہمیں جو ہمارے درنیا پریم نیسٹر جی نے بھی کہا ہے کہ سکل ڈویلمنٹ کی طرف جانا ہے اور آج یہ پہلا جو پوائنٹ ہے ہمارے دور دراج گھوں میں جو کپل جی یہ کام کر رہے ہیں میں ان کی سرحانہ کرتا ہوں یہ خود بھی یوت ہے اور ہماری پارٹی کے دگیج لیڈر ہیں اور میں آج ایک رفوجی کو کنوینئر ہونے کے ناتے اور پارٹی کا ایک کاری کرتا ہونے کے ناتے میں آج ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور آج ہمارا امبیت کر صاحب کا دن بھی ہے اور اس دن پہ جو انہوں نے یہ ایک کاریے کیا ہے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور اپنے یوت کو جس دشاہ میں یہ لے جا رہے ہیں انپلائیمنٹ سے دور کر رہے ہیں اور آج جو یہ پوائنٹ کھولا ہے اس سے دکھر کہ کپل جی گھونگ پہ کتنا کام کر رہے ہیں اور گھونگ لیول پہ اپنی پارٹی کو کتنا مضبوط کر رہے ہیں یہ تھے ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر جناب سبا شرما صاحب جن کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی مضبوط کرنے کے لیے کپل سریال صاحب و دیگر یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہیں روزگار کی بات کریں تو یہ ایک جو آج واشنگ پوائنٹ جو ہے وہ کھلا ہے نگیش بریج کے پاس میں اور یہاں پہ کار فائشنگ کھولنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کی سیبہ بھی جو ہے وہ کی جائے نقش بارگوٹ جو ہے وہ اس کے اونر ہے آپ بھی جو ہے وہ یہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں اپنی کار جو ہے وہ واش کروا سکتے ہیں اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ یہاں پہ نائب سرپینٹ صاحب بھی موجود ہے سرگیت صاحب ان سے آم جانیں گے سرپینٹ صاحب یہ جو آج یہاں پہ اناغلیٹ کی گئی ہے کیا اس کے بارے میں کہنا چاہیے شکریہ ریاض جی آپ کا بہت بہت شکریہ یہ پنجائد ہماری مبارک پورا وارڈ نمبر دو میں ایک واشنگ پوائنٹ ہماری شتیش جی نے جو کھولا ہے سب سے پہلے تو میں اپنے کپل جی اور ہمارے شباز جی پندت جی جتنے میں ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں ہم ان کا تہ دل شکریہ کرتے ہیں دل سے شکریہ کرتے ہیں جو یہاں پہ آکے ہمارا حوصلہ حفظائی کرتے ہیں کیونکہ یہ جو واشنگ پوائنٹ ہے یہاں پہ بہت صحیح ہے کیونکہ یہاں نملا ٹنڈی تراد جیسے پلولیاں جیسے یہ ننگاناڑ یہ سارے ایریے اسی سے ہوکے یہ روڈ یہ مین ہے ادھر سے ہوکے جاتی ہے اس لیے انہوں نے یہاں پہ کھولا ہے اور یہ اچھا پوائنٹ جو ہے چنہ ہے انہوں نے اور یہاں پہ یہ کام چلے گا کیونکہ یہ مینٹی ہیں ہماری پنجائد کے اندر یہ پہلا پوائنٹ ہے جو کھلا ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آنے والے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ اس کے بعد بھی ہمارے جیسے انہوں نے کھولا ہے اور بھی ہمارے یوتھ ہیں وہ بھی دیکھیں گے اور ان کو دیکھ دیکھیں گے وہ بھی یہ کام ایسے چلائیں گے اور اسی سے ہماری پنجائد کی ڈویلمنٹ ہوگی میں اسی پر ختم کرنا چاہتا ہوں اچھا اللہ حافظ بہت بہت شکریہ یہاں جس طرح سے آج میں آپ کو دوارہ سے بتا دینے چاہتا ہوں کہ نگیش بریج کے قریب میں جو ہے آج ایک واشنگ کار واشنگ پوائنٹ کا جو ہے وہ سنگیب نیاد رکھی گئی ہے ہمارے ساتھ ایک نوجوان ہے کرس ریال جی کرس جی آج جو یہاں پہ ایک واشنگ پوائنٹ جو ہے وہ اس کی اناغوریشن کی گئی ہے کیا میسیج دینا چاہیں گے نوجوان سب سے پہلے میں نقش بارگیف جی کو بہت بہت بدائی دیتا ہوں جو انہیں یہ گھاؤں کے علاقے میں انہیں جو یہ سریو سٹیشن کھولا ہے تو یہ جو یوت ہے جو ہمارا ڈریکس کے اور جا رہا ہے انہیں بہت اچھا کیا یہاں سریو سٹیشن کھول کے کہ یوت جو یوت آگے بیزنس کے اور بڑے یہ ڈریکس اوروں کی چکرن جائے اور کھیلتے رہے ارچے راستے پہ جائے بہت بہت شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ کریش سریال جی میں ایک بار پھر ایکسیس پوئنٹ کی طرف سے سبھی لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گا یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی کار واشنگ پوئنٹ نگیش یہاں بریج کے پاس میں جو ہے وہ آپ آئے اور یہاں کے جو نقش بارگیو ہے جو اونر ہے جنہوں نے آج یہاں پہ کار واشنگ پوئنٹ جو ہے وہ کھولا ہے یہاں پہ آپ وزٹ کریں اور آپ اپنی کار کو بھی جو ہے وہ واش کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ میں جاؤں گا آپ بنے رہے ہمزید خبروں کے لئے ایکسیس پوئنٹ کے ساتھ شکریہ